یورپی ملک نیدل لینڈز میں قائم تحقیقاتی ادارے سولر سسٹم جیومیٹری سروے کی جانب سے پاکستان کے صوبے بلوچستان میں واقعے چمن فالٹ لائن پر ایک طاقتور زلزلے کی پیشکوئی کے بعد جہاں سوشل میڈیا پر اس دعوے کی صداقت پر بحث چل رہی ہے وہیں یہ سوال ایک بار پھر گردش کرنے لگا ہے کہ آیا زلزلوں کی پیشکوئی کرنا ممکن بھی ہے یا نہیں ایس ایس جی ایس کی جانب سے یکم اکتوبر کو دعویٰ کیا گیا کہ چمن فالٹ لائن میں تیز لرزش ریکارڈ کی گئی ہے اور اس علاقے میں دو دن میں ایسا زلزلہ آ سکتا ہے جس کی شدت ریکٹری سکیل پر چھے یا اس سے زیادہ ہو سکتی ہے ایس ایس جی ایس کا کہنا ہے کہ ادارہ سطح سمندر کے قریب فضا میں برقی چارج کے اتار چڑھاؤ کو ریکارڈ کرتا ہے اور زمین کے مہور کی گردش کے سلسلے میں یہ اتار چڑھاؤ ان خطوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں جہاں ایک سے نو دن کے اندر طاقتور زلزلے جیسی سرگرمی ہو سکتی ہے تاہم ادارہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ زلزلے سے متاثرہ علاقوں کا صرف اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے اور اس کے درست مقام کا تعاین کرنے کا فی الحال کوئی قابل اعتماد طریقہ نہیں ہے ڈیلی وٹس کی ایک اور معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو میں آپ سب کو ایک بار پھر خوش آمدی دوستو پاکستان کا دو تہائی علاقہ فارٹ لائن پر ہے جس کے باعث ان علاقوں میں کسی بھی وقت زلزلہ آ سکتا ہے کراچی سے اسلام آباد کوئٹا سے پشاور مکران سے اپت آباد اور گلگت سے چترال تک تمام شہر زلزلوں کی زد میں ہیں زلزلے کے اعتبار سے پاکستان دنیا کا پانچوں حساس ترین ملک ہے پاکستان انڈین پلیٹ کی شمالی سرحد پر واقع ہے جہاں یہ یوریشین پلیٹ سے ملتی ہے یوریشین پلیٹ کے دھنسنے اور انڈین پلیٹ کے آگے بڑھنے کا عمل لاکھوں سال سے چاری ہے پاکستان کے دو تہائی رقبے کے نیچے سے گزرنے والی تمام فارٹ لائنز متحرک ہیں جہاں کم یا درمیان درجے کا زلزلہ وقفے وقفے سے آتا رہتا ہے کشمیر اور گلگت بلتستان انڈین پلیٹ کی آخری شمالی سرحد پر واقع ہیں اس لیے یہ علاقے حساس ترین شمار ہوتے ہیں اسلام آباد، راول بندی، جہلم اور چکوال جیسے بڑے شہر زون 3 میں شامل ہیں کوئٹا، چمن، لورالائی اور مستون کے شہر زیر زمین انڈین پلیٹ کے مغربی کنارے پر واقع ہیں اس لیے یہ بھی ہائر رسک زون یا زون 4 کہلاتا ہے کراچی سمیت سندھ کے بعض ساحلی علاقے خطرناک فالٹ لائنز زون کی پٹی پر ہیں یہ ساحلی علاقہ تین پلیٹ کے جنکشن پر واقع ہے جس سے زلزلے اور سنامی کا خطرہ ہمیشہ موجود ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان میں صرف بالائی سندھ اور وسطی پنجاب کے علاقے فالٹ لائنز پر نہیں ہیں اسی لیے یہ علاقے زلزلے کے خطرے سے محفوظ تصور کیے جا سکتے ہیں ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ فالٹ لائنز کو کسی صورت نظرانداز نہیں کیا جائے اس پیشگوئی کے بعد پاکستان میں سوشل میڈیا پر ایک بار پھر نیدرلینڈ سے تعلق رکھنے والے محقق فرینک خوگر ویڈز کا تذکرہ ہوتا دکھائی دیا جنہوں نے رما برس کے آغاز میں ترکی اور شام میں آنے والے زلزلے سے تین روز قبل کہا تھا کہ جلد یا بدیر 7.5 شدت کا ایک زلزلہ جنوبی اور وسطی ترکی اردن شام اور لبنان میں تباہی مچا سکتا ہے ان کی پیشگوئی کے چند دن بعد ترکی اور شام میں 7.8 شدت کا زلزلہ آیا تھا جس میں پچاس ہزار سے زائد ہلاکتیں ہوئی تھی محقق فرینک خوگر ویڈز کے ادارے کی جانب سے رما برس 30 جنوری کو ایک ٹویٹ میں بنگلہ دیش اور چین کے علاوہ پاکستان اور افغانستان کے متعدد علاقوں میں ارضیاتی سرگرمیوں میں اضافے کا امکان بھی ظاہر کیا تھا اور پھر 7 فروری کو پاکستان میں 6.8 شدت کے زلزلے کے باعث صوبہ خیبر پختون خواہ میں کم سے کم نو افراد ہلاک جبکہ 46 زخمی ہو گئے تھے اس زلزلے کا مرکز افغانستان میں ہندو کچھ سلسلے میں بتایا گیا تھا آخر چمن فالٹ لائن ہے کیا؟ چمن فالٹ لائن جنوبی ایشیا کی سب سے بڑی فالٹ لائن ہے جو پاکستان کے صوبہ بلوچستان سے گزرتی ہے اس کی حد میں پاکستان کے علاوہ افغانستان کا بھی علاقہ آتا ہے 900 کلومیٹر طویل اس فالٹ لائن پر ہی مئی 1935 میں کوئٹا میں وہل زلزلہ آیا تھا جس میں ہزاروں افراد ہلاک ہو گئے تھے اس ایس جی ایس کی چمن فالٹ لائن پر زلزلے کی پیشگوئی کے بارے میں بی بی سی سے بات کرتے ہوئے پاکستان کے محکمہ موسمیات کے اہلکار نجیب احمد نے کہا کہ ان کا ادارہ مسلسل مانیٹرنگ کرتا رہتا ہے تاہم اس وقت دنیا میں زلزلے کی پیشگوئی سے متعلق کوئی مصدقہ نظام یا طریقہ کار موجود نہیں ہے ان کے مطابق زلزلہ پیما مرکز کی جانب سے چمن فالٹ لائن میں کوئی غیر معمولی حرکت نہیں دیکھی گئی ہے تاہم ان کا کہنا تھا کہ زلزلوں کا ایک ریٹرن پیریٹ ضرور ہوتا ہے اور سن 1931 اور سن 1935 میں بھی چمن فالٹ لائن پر زلزلے آ چکے ہیں تاہم مستقبل میں یہ ریٹرن پیریٹ کب آ سکتا ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا جا سکتا ان کا کہنا ہے کہ محکمہ موسمیات کے پانچ سے چھ سٹیشنز جدید آلات کے ساتھ اس وقت کسی بھی ناگہانی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے معمول کے مطابق مسلسل نگرانی کر رہے ہیں پاکستان کے محکمہ موسمیات کے مطابق پاکستان اور اس کے پڑوسی ممالک میں کسی بڑے زلزلے کا امکان ہمیشہ موجود رہتا ہے مگر یہ کب اور کہاں آئیں گے یہ بتانا موجودہ ٹیکنالوجی کے بس سے باہر ہے یاد رہے کہ فرینک ہوگر بیٹس کا دعویٰ ہے کہ آسمان میں سیاروں کا محل وقوع زلزلوں کی وجہ سے بن سکتا ہے تاہم سائنسی برادری میں اس حوالے سے اتفاق موجود ہے کہ زلزلوں کی پیشگوئی کرنے کا کوئی طریقہ فیل وقت سائنس کے پاس موجود نہیں ہے اور نہ ہی ان کے مطابق ایسا کوئی طریقہ مستقبل میں تیار ہوتا نظر آ رہا ہے امریکی جیولوجیکل سروے دنیا میں زلزلوں پر نظر رکھنے اور تحقیق کرنے والے صفحے اول کے اداروں میں سے ایک ہے اور اس ادارے کا کہنا ہے کہ اس نے اور نہ ہی دیگر سائنس دانوں نے کبھی کسی بڑے زلزلے کی پیشگوئی کی ہے ادارے کے مطابق ہم ابھی بھی نہیں جانتے کہ پیشگوئی کیسے کی جائے بلکہ اس کے صرف امکان کا حساب لگایا جا سکتا ہے کہ فلا علاقے میں اتنے برس میں ایک بڑا زلزلہ آنے کا کتنا امکان ہے جیولوجیکل سروے کے مطابق زلزلے کی پیشگوئی میں تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے یعنی وقت اور تاریخ مقام اور شدت اگر کوئی پیشگوئی ان میں سے تینوں چیزیں فراہم نہیں کرتی تو اسے ایک غلط پیشگوئی تصور کیا جائے گا فرینک ہگر بیٹس جس ادارے سولر سسٹم جیومیٹری سروے کے ساتھ وابستہ ہیں وہ باقائدگی سے سیاروں کی پوزیشنز کا جائزہ لے کر کچھ امکانات ظاہر کرتا ہے کہ کس علاقے میں ارضیاتی سرگرمی دیکھنے میں آ سکتی ہے ناظرین اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رہے کہ ترکی میں آنے والے زلزلے سے قبل جب اس ادارے نے اپنی ایک ویڈیو جاری کی تھی تو انہوں نے مغربی چین پاکستان افغانستان انڈیا اور مشرقی چین کے درمیان کے علاقے میں ارضیاتی سرگرمی میں اضافہ کا کہا تھا مگر ترکی میں زلزلے کے امکان کے حوالے سے کوئی تاریخ نہیں دی گئی تھی چنانچہ اسے امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق پیشگوئی نہیں کہا جا سکتا اور سائنسدان زلزلے کے امکان اور پیشگوئی میں فرق کرنے کے قائل ہیں امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق حالیہ کئی تحقیقی مطالوں میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ چاند کی وجہ سے زمین کی سطح اور سمندر کی لہروں کے بلند ہونے اور کچھ طرح کے زلزلوں کے درمیان ایک تعلق موجود ہے مگر اس کے نتیجے میں جو امکان بڑھتا ہے وہ تب بھی بے حد کم ہی رہتا ہے اسی طرح امریکہ کی برکلے یونیورسٹی کے مطابق اجرام فلکی کے محل وقوع کی وجہ سے زلزلوں کی شرع اور ٹیکٹونک پلیٹس کی حرکت پر کوئی خاص اثر نہیں بڑھتا زلزلوں کی پیشگوئی کرنے کے لیے مختلف طریقوں پر کام جاری ہے جن میں زلزلے سے پہلے جانوروں کے رویوں کا جائزہ لینا اور اس کی بنیاد پر زلزلے کی پیشگوئی کرنا شامل ہے کچھ مطالوں میں ان کے درمیان تعلق تو پایا گیا ہے مگر اب بھی اس حوالے سے سائنسی برادری کسی حتمی اور ٹھوس نتیجے پر نہیں پہنچے ہے چنانچہ جانوروں کا پہلے ہی محفوظ ٹھکانے کی جانب چلے جانا اب بھی سائنسی طور پر ثابت شدہ نہیں ہے دوستو آپ میں سے بہت سے لوگ انڈروائیڈ فون استعمال کرتے ہوں گے اور ان کو معلوم ہوگا کہ انڈروائیڈ فون زلزلے سے کچھ لمحات پہلے ایک الرٹ جاری کرتا ہے تو انڈروائیڈ فون پر زلزلے سے مطالق گوگل الرٹ کیسے ممکن ہوتا ہے گوگل کے کرائیسس رسپونس سینٹر کی جانب سے زلزلے سے مطالق الرٹ جاری کرنے کے طریقہ ایکار کو کچھ یوں بیان کیا گیا ہے کہ تمام سمارٹ فونس میں چھوٹے ایکسلیرو میٹرز ہوتے ہیں جو رفتار اور تھر تھراہت محسوس کر سکتے ہیں اور اس بات کی نشاندہی کر سکتے ہیں کہ ممکنہ زلزلہ ہو سکتا ہے جب ایک علاقے میں جہاں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے جاتے ہیں وہاں موجود سارفین کے فونس اگر کسی ایسی چیز کا پتہ لگاتے ہیں جس کے بارے میں اسے لگتا ہے کہ یہ زلزلہ ہو سکتا ہے تو گوگل کے زلزلے کا پتہ لگانے والے سرور کو زلزلے کے اس مقام سے متعلق ایک سگنل بھیجتا ہے اس کے بعد سرور کئی فونس کی معلومات کو یکچا کرتا ہے تاکہ یہ معلوم کرسکے کہ آیا زلزلہ آ رہا ہے گوگل اس طرح قائقار کو دنیا کے سب سے بڑے زلزلے کا پتہ لگانے کے نیٹورک کو تشکیل دینے کا کام کرتا ہے کیونکہ یہ دنیا بھر میں لگ بھگ دو بلین انڈرویڈ فونس کو منی سیسمومیٹر کے طور پر استعمال کرتا ہے ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ مستقبل میں بھی ایسے دلچسپ اور حیران کن ویڈیوز سے محضوز ہوتے رہیں موسیقی